بسم اللہ الرحمن الرحیم ایس آر سٹوڈیو ون کے ناظرین اسلام علیکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا عجیب واقعہ ایک مسلمان کی جان مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو مدینہ کی گلیوں میں کانوں میں انگلیاں دے کر حیرانوں سر گردان پھر رہے تھے اور چلا چلا کے کہہ رہے تھے ہائے افسوس ہائے افسوس اور لوگ پوچھنے لگے امیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا بعض عمراء کی طرف سے پیغام رسان خبر لے کر آیا ہے کہ ایک نہر دونوں کے بیٹھ حائل ہو گئی ہے اسے عبور کرنے کے لیے کوئی کشتی نہ ملی تو ان کی امیر افسر نے حکم دیا ہے کہ ایسا آدمی تلاش کرو جو اس نہر کی گہرائی کو جانتا ہو پنانچہ ایک بڑا آدمی لایا گیا اس نے خوف کے لہجے میں کہا کہ مجھے اس کی گہرائی کا خوف ہے مگر اس امیر نے جبرن اس کو نہر میں داخل کر دیا ابھی وہ نہر میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کو اس کی گہرائی نے پکڑ لیا اور وہ ہائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز لگاتا نہر میں ڈوب گیا بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقہ کے والی کو بلایا طلب کیا اور وہ آیا اور چند روز اس سے مو پھیر کے رکھا وہ آیا تو اس سے پوچھا کہ اس کا کیا قصور تھا کہ تو نے اس کو ماں ڈالا امیر نے مازد کرتے ہوئے عرض کیا اے امیر المومنین میں نے اس کو قصدر نہیں قتل کیا اور ہمیں اس نہر کی عبور کرنے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہیں تھی ہمارا مقصود تو یہ تھا کہ اس نہر کی گہرائی معلوم کریں اور پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کارنامے بتانے لگا کہ ہم نے فلان علاقہ کو فتح کیا ہے اور ہم نے فلان علاقہ بھی فتح کر لیا ہے اور اتنا اتنا مال ہاتھ لگا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیز لہجے میں فرمایا کہ میری نظر میں ایک معصومان آدمی کی جان ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے جو تُو لے کر آیا ہے اگر سنت نہ ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا جو اس کے ورسا کو اس کی دیت دو اور یہاں سے نکل جاؤ میں تجھے نہ دیکھوں دوستو انسان کی جان بچانا بہت ضروری ہے فرض ہے انسان پہ اگر آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہو دوستو امسا شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضافت ضرور کریں